ناصر علی صاحب ہے جی لنڈن سے وہ کہتے ہیں کہ جی میں اکثر آپ سے سوال کرتا رہتا ہوں آپ کو زیادہ وقت نہیں لوں گا مختصر سوال یہ ہے کہ کیا عمران حکومت پاکستانیوں کی ترقی کے لیے واقعی اقنامات کر رہی ہے ناصر علی صاحب میں پورے یقین سے آپ کو کہتا ہوں ایک دو عام آپ کو سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں جائے گی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خوشبو کو تعرف کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ کیا ہے کنگریزی کا محاورہ ہے کہ ایکشنز سپیک لاؤڈر دن دو ورڈز جو اس ملک کے ساتھ ہو چکا ہے پچھلے الیکشن کے دوران اگر آپ کو یاد ہو میں بہت سے چینلز پہ میں نے یہ بات کی تھی کہ پاکستان کی یہ نون لیگ پیپلز پارٹی وغیرہ والے یہ پاکستان کی ایکانومی کے برطن کا پندہ کھا گئے ہیں اور اس میں سمندر بھی ڈالو گے تو یہ جو پندہ ہے یہ برطن ہے یہ جب تک یہ پندہ نہیں لگتا یہ برطن خالی رہے گا اور بات ٹھیک بھی ہے آپ بے شک اتنا سا ایک برطن ہو اس کا پندہ ہی نہ ہو اگر اس میں سمندر ڈال دو تو وہ گدر جائے گا وہ خالی رہے گا یہ بات میں پاکستان میں ایک بات ہو گئی ہے آپ یقین رہے اس کا عام آدمی تک فائدہ جاتے جاتے شاید ابھی کچھ بات لگے لیکن پاکستان کی ایکانومی کا جو برطن ہے عمران نے اس کو پندہ لگا دیا ہے اب اس میں سے ایک کترہ جو جائے گا وہ بار نہیں گئے گا یہ جو افغان مشیر کو یہ نواز شریف ادھر انگلینڈ میں ملا ہے اس نے پاکستان کو ایسی غلیز گالی دی ہے اس بہودہ اور کمزرف آدمی نے کہ بندہ ریپیٹ نہیں کر سکتا اور میں دو چیزوں سے بہت میں آوائیڈ کرتا ہوں کہ میں کوئی مذہب وغیرہ کو ایکسپلائٹیشن یا وطن سے محبت وغیرہ کی چونکہ یہ تو ہے ہی ہے اس پہ زیادہ کوئی بولنا بات کرنا یہ اچھا نہیں لگتا لیکن میں نے اپنے پروگرام جیو کے جو رپورٹ کارڈ میں آج ہی آج 26 جولائے ہیں آج یہ بھی گھنٹہ بنے میں نے کہا ہے دیکھو یہ ہندو کہتے ہیں دھرتی ماتا دھرتی ماتا ماں ہے دھرتی ہم کہتے ہیں مادر وطن مطلب ایک ہی ہے گورا کیا کہتا ہے مادر لینڈ مادر لینڈ تینوں میں اپنی دھرتی کا سٹیٹس ماں کا سا ہے کیونکہ یہ ہمیں پالتی ہے ہمیں سنبھالتی ہے جو لانتی اور مردود کمزرف پاکستان کو گالی دے گا وہ مجھے اور میرے ہم بطنوں کو گالی دے رہا ہے سو اس بدزات آدمی نے پاکستان کے بارے میں اس کے موں کو شاید بواسیر ہے اس کو موں کا حیزہ ہے اس آدمی کو نواز شریف کا اس سے ملنا مجھے اتنا ناغوار گزرا ہے گدار کہنے کی حد تک میں پھر بھی نہیں جاؤں گا لیکن شاید وہ آدمی یا ثابی طور پر تباہ ہو چکا ہے اور بہت سے مختلف جو طاقتیں ہیں ان میں سے کچھ کے یقینا وہ اشاروں پہ ناچنا شروع ہو گیا ہے یہ خاص طور پہ عمران خان کے absolutely not کے بعد میرا خیال ہے مختلف جگہ پہ کافی ساری ناٹس ناٹ گرا کو بھی کہتے ہیں پنجابی میں جس کو گنڈ کہتے ہیں وہ پڑ گئی ہیں تو یہ بہت بری طرح فرسٹریٹ ہو گئے ہیں ڈسپریٹ ہو گئے ہیں یہ تقریباً نیم پاگلوں کی طرح بہیف کر رہے ہیں اب یہ جو ان کا بندہ تھا اسماعیل گجر کہ میں بھارت سے کوئی شرم کر کو ہیائیہ کر بدترین دشمن سے تو لے رہا ہے اس کی بات کر رہا ہے ایک دو ٹکے کی سیٹ کی حد جو کہ گلا شکوا ہوتا ہے بھائیوں میں دوستوں میں ہم بطنوں سے ہوتا ہے اپنی حکومتوں سے ہوتا ہے اپنی اسٹیبلشمنٹ سے یہ تو کوئی بات نہیں ہے لیکن اس کی کوئی حدود ہوتی ہے بندہ رب سے گلا کرتا ہے اور تو چھوڑو یہ دنیا داری کی تو خیروقات ہی کچھ نہیں انسان اپنے خالق سے بھی گلا شکوا کرتا ہے تو یہ اسماعیل گجر کو تو چھوڑیں آپ جو نواز شریف نے حرکت کی ہے اتنے مقروع اور قابل نفرت بدبودار آدمی سے اس کا ملنا اور یہ آدمی نواز شریف کو ملنے کے بعد اسرائیلیوں کو بھی ملائے ہیں اور انڈین کو ایجنسیز کے لوگ ان کو بھی ملائے یہ ریپورٹ ہوا ہے اخباروں میں اچھا ان سے ملنا بھی کوئی مہم معیوب نہیں ہے اسرائیل سے کیوں نہ کیوں نہ ملیں وہ ان کو تسلیم کیا ہوا ہے لیکن اس طرح کی گفتو کرنے کے بعد نواز شریف کو تھوڑا سا کہ جس ملک نے کہاں سے تم کہاں کے لوگ تھے اٹھا کر تو میں کہاں پہنچا دیا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ قائد عاظم محمد علی جنہ کو اگر کسی طرح پتہ لگی جاتا کہ میرے بنائے ہوئے ملک کو دو ہزار اکیس تک اس کی جتنی ایج بنتی ہے تیہتر چوہتر سال اس میں سے آدھے سال یہ خاندان کھا جائیں گے یہ میں نے کولم میں لکھا ہے تو قائد عاظم کا رد عمل کیا ہوتا شاید وہ کہتا نہیں تو تم تھے کیا اور بیسیکلی ہو بھی کیا تو میں اس ملک میں تین بار حکمرانی کا ایک اور پروپلم نہیں ہے یہ شیر شیر نہیں بگر آئی آپ نے پڑا ہوگا اگر شکاریات سے آپ کو دلچسپی ہے کہ شیر ہو یا شیر نہیں ہو ان کے موں کو انسانوں کا خون لگ جائے نا پھر ان کا علاج ایک ہی ہے کینیتھ ہینڈرسن یا جم کابر ٹائپ کو جو پیشہ ور شکاری ہوتے ہیں یہ ہوا ہے بنگلہ دیش میں پرڈیشن سے پہلے جو آدم خور ہو جاتے تھے تو ان کے موں کو انسانوں کا خون لگا ہوا ہے کیونکہ اقتدار کا جو اقتدار کی چارٹ ہے یہ انسان کے لہو کی چارٹ سے کم نہیں ہے کسی درندے کے لیے سو یہ اتنے حواس کو بیٹھے ہیں کہ اس کو ملنا تھا وہ چار چھے مینے کا گیپ دے لو اس کی کسی وضاحت کا انتظار کر لو اس کی کسی معذرت کا لیکن بارالہ شکریہ موسیقی